نیشنل فری لانس ٹریننگ پروگرام کے تحت فری لانسنگ سیکھیں اور گھر بیٹھے لاکھوں روپیہ آمدن کمائیں کرونا کی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے تمام کورسز بلکل مفت اور آن لائن کروائے جا رہے ہیں منسٹری آف انفرمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کے انتہائی پروفیشنلز اس کورسز کو بلکل مفت کروائیں گے نیشنل فری لانس ٹریننگ پروگرام کے تحت کون کون سے انٹرنیشنل کورسز آفر کیے جا رہے ہیں اس ٹریننگ پروگرام میں ریجسٹریشن کا طریقہ کار کیا ہے اور داخلہ لینے کے لیے اہلیت کا میار کیا ہے ان سوالوں کے جواب کے ساتھ میں ہوں انجینئر ملک انس اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ویلتھ اکیڈمی اسلام علیکم ناظرین حکومت پاکستان نوجوانوں کو خود مختار بلانے کے لیے کوشہ نظر آ رہی ہے کامیاب جوان سکیم کے بیچ ون کے اختتام کے بعد فیز ٹو میں بھی درخواستوں کی وصولی شروع کر دی گئی ہے اور اب گھر میں مجود خواتین کو خود مختار بنانے کے لیے نیشنل فری لانس ٹریننگ پروگرام کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے نیشنل فری لانس ٹریننگ پروگرام کے بیچ ون سے پاس آؤٹ ہونے والے طلبہ اور طالبات کی شاندار کامیابی کے بعد حکومت پاکستان نے فیز ٹو کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ریجسٹریشن اوپن کر دی ہے اس ٹریننگ پروگرام کے تحت آئندہ تین سالوں میں بائیس ہزار نو سو ساٹھ طلبہ اور طالبات کو ٹرین کیا جائے گا اور یہ ٹریننگ تین بنیادی شعبوں میں فرام کی جا رہی ہے سب سے پہلی ٹیکنیکل ڈومین ہے جس میں آپ کو سی ایس 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 اکیو ایل ورڈ پیس اور پی ایچ پی جیسے ٹولز سکھائے جائیں گے جبکہ دوسری ڈومین کانٹینٹ مارکٹنگ اور ایڈورٹائزنگ کی ہے جس میں آپ کو سوشل میڈیا مارکٹنگ بلخصوص فیس بک یوٹیوب انسٹاگرام اور اس جیسے دیگر پلیٹ فارمز پر کسی پروڈکٹ کی مارکٹنگ کرنا سکھائی جائے گی کسی ایک مخصوص پروڈکٹ یا کسی کانٹینٹ کی مارکٹنگ سکھائی جائے گی ورڈ پیس بلاغنگ، لیڈ جنریشن اور سرچ انجن آپٹیمائزیشن یعنی ایس ای او بھی سکھائی جائے گا اور تیسری ڈومین کریئیٹیو ڈیزائنگ کی ہے جس میں آپ کو لوگو اور کریئیٹیو ڈیزائنگ سکھائی جائے گی اہلیت کی بات کریں تو وہ تمام افراد جن کی عمر 18 سے 40 سال کے درمیان ہیں اور وہ ویلڈ شناختی کارڈ رکھتے ہیں اور کم از کم بی اے یعنی 14 سالہ تعلیم رکھتے ہیں وہ اس سکیم میں داخلہ لینے کے لیے اہل ہیں ایسے لوگ جو کہیں ملازمت کر رہے ہیں اس کورس میں ریجسٹریشن کے اہل نہیں ہیں یا ایسے طلبہ جو بی اے یا بی ایس 14 یا 16 یا ایجوکیشن میں انرولڈ ہے اور ان کی ڈگری مکمل نہیں ہوئی وہ بھی اس کورس میں ریجسٹریشن نہیں کر سکتے ہیں آپ بھی اس کورس کے اندر اپلائی کریں اور پاکستان میں آنے والے ڈیجٹل انقلاب کا حصہ بن جائیں اور اس سے نہ صرف اپنے آپ کو گھرو کریں اپنے فیملی کا فینینشل سٹیٹس امپروف کریں بلکہ پاکستان کو فورن ریمیٹنس کی صورت میں ذرہ مبادلہ بھی کمانے کا موقع فراہم کریں اس سکیم پر اپلائی کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں جیسے ہی آپ ویب سائٹ اوپن کریں گے تو آپ کو سب سے پہلے بتایا جائے گا کچھ ایسی ویب سائٹس جن پر آپ کام کر کے ان کر سکتے ہیں مثلا آپ کے سامنے فائیور ہے فری لانسر ہے فیس بک ہے پیپل پر اور ہے نائنٹی نائن ڈیزائن ہے اپورک ہے یہ ساری اتھنٹک ویب سائٹس ہیں جن پر آپ کام کر سکتے ہیں اس کے بعد سب سے پہلے آپ کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ ٹیکنیکل کا کوست کرنا چاہتے ہیں اس کی ڈیٹیل بتائی گئی ہے پھر آپ کو بتایا گیا ہے ایسی ای او کے بارے میں اور تیسرا آپ کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ آرٹ یعنی کریٹیو ڈیزائننگ کرنا چاہتے ہیں اچھا یہاں پر میں آپ کو امپورٹن بتانا چاہوں گا کہ یہاں پر نیچے ریجسٹر ناؤ کا بٹن موجود ہے یہ والا دیکھیں یہ جو ہے یہ ٹرینرز کے لیے ہے اگر ٹرینر کوئی ایسی ٹرینر بھرتی ہونا چاہتا تو اس کے لیے ٹرینیز کے لیے یہاں پر آپشن نہیں ہے ٹرینیز جو ہے وہ اس بٹن پر کلک کریں گے اور یہاں پر sakin lost آپشن ہے نیو ریجسٹریشن کی اس نیوری جسٹریشن پر کلک کریں گے آپ تو جیسے یہ آپ نیوری جسٹریشن پر اوپن کریں گے تو یہاں پر لکھا گیا کہ ایک ایسے ٹرینی اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس پہ آپ ریجسٹریشن کرے تو میں کلک کرتا ہوں ریجسٹریشن پہ میرے سامنے فارم اوپن ہو گیا جس میں کوئی بات بتائی گئی ہے مختصر سا یہاں پہ آپ نے شناتی کارڈ نمبر دینا ہے دوسری دفعہ پھر دینا ہے اگر آپ کوئی نوگری کر رہے ہیں تو اگر آپ یس کریں گے تو آپ فارم فیل نہیں کر سکیں گے اس لیے نو کریں اور آپ یہاں پہ انڈر ٹیکنگ دیں گے جو آپ باتیں بتا رہے ہیں بلکل ٹھیک ہیں اگری کے ٹائمز انڈ کنڈیشن پہ کلک کریں اور نیکس کے بٹن میں کلک کریں دوسرا پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ اپنا فل نام لکھیں گے اگر آپ مرد ہیں تو یہاں پر سان آف کے بٹن پہ کلک کریں گے اگر آپ مرد ہیں تو سان آف کے کلک کریں گے اور نیچے والے کالن اس جگہ پہ اپنے والد کا نام لکھیں گے خاتون ہونے کی صورت میں یہاں پر کلک کریں گے اگر وائف ہیں تو یہاں پر کلک کریں گے یہاں بار اپنے ہزبنڈ کا نام لکھیں گے اپنی جنڈر بتائیں گے ڈیٹ آف برت بتائیں گے اپنے ڈومیسائل کے صوبے اور ڈسٹرک کے بارے میں بتائیں گے اس کے بعد آپ اپنی ڈگری کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ نے کہاں سے 14 ایر ایڈوکیشن مکمل کی آپ انسٹیٹوٹ ٹائپ کو بارے میں بتائیں گے کہ آپ گورنمنٹ میں پڑھتے رہے ہیں پرائیویٹ میں پڑھتے رہے ہیں انسٹیٹوٹ کا نام بتائیں گے ڈگری کا لیول بتائیں گے کہ ایف اے ہے بی اے ہے ایم اے ایم اے سی ہے ڈگری کا ایریا بتائیں گے سپیشیلٹی کس میں تھی لوکیشن کے بتائیں گے شہر کہاں پہ تھا یونسٹی کا رول نمبر بتائیں گے شروع کب ہوئی ڈگری ختم کب ہوئی ڈگری آپ کے مارک سے تو یہاں پر آپ نے لکھنا ہے کہ چار سو نمبر آئے ہیں ٹوٹل پانچ سو میں سے یا سی جی پی ہے تو ادھر لکھیں گے چار فور اوپر لکھیں گے نیچے آپ ٹو پائنٹ سیون تھری پائنٹ سیون جتنا ہے وہ لکھیں گے اس کے بعد کانٹیکٹ انفرمیشن دیں گے اپنی ایم ایم ایل لکھیں گے دو دفعہ لکھیں گے پھر اپنا موبائل نیٹورک یعنی یو فون جائز زونگ سیٹ کریں گے یہاں پر اپنا موبائل نمبر لکھیں گے دوبارہ سے لکھیں گے پھر آپ بتائیں گے کہ آپ کا اس کے علاوہ سیکنڈری کنٹیکٹ نمبر کون سا ہے لینڈ لائن والا ہے یہاں پی ٹی سیل ہے اپنا پرمنٹ اور کرنٹ اڈریس لکھیں گے اس شہر کا نام بتائیں گے موجودہ شہر کا نام بتائیں گے اور بتائیں گے کہ آپ آن لائن کلاس روم کس جگہ سے لنک ہونا چاہیں گے اس کے بعد آپ کورس ٹریک سیلٹ کریں گے یعنی آپ بتائیں گے کہ آپ کون سا کورس وہ جو تین کورسز میں نے آپ کو بتائے تھے ٹیکنیکل کانٹنٹ مارکٹنگ ان میں سے آپ کون سا کورس چوز کرنا چاہتے ہیں یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ انسٹرکشن بھی دی گئی ہے کہ سیلیکٹ یور کورس ٹریک کیرفولی اکارڈنٹ یور اکڈیمک انفرمیشن فر ٹیکنیکل کورس ٹریک یعنی ٹیکنیکل کورس کے لیے کمپیوٹر سی ایس ایس کورس کے لیے کمپیوٹر سائنس کے گریجویٹس کو پریفر کیا جائے لیکن سارے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ میں یہ کیوں ہوں اس کورس میں داخلہ لے رہا ہوں پھر آپ نے یہ ایک کیپشنٹر کرنا ہے ٹائم دین کڈیشن کو اگری کرنا ہے پھر اگری کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپلائے کے پٹر پر کلک کر دینا ہے آپ کا اپلیکیشن کا پروسس مکمل ہو جائے گا نیشنل فری لانس ٹریننگ پروگرام کی تفصیل کے ساتھ پاکستان ویلتھ اکیڈمی سے انجنئر ملکنس کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان پا انداباد